بسم اللہ الرحمن الرحیم چنار ٹی وی میں ایک مرتبہ پھر آپ کو بلکم ناظرین ملہ عبدالسلام ضعیف اپنی عابیتی میں لکھتے ہیں کہ پشاور میں میری قید کے دوران جو بھی افسران مجھے ملنے آتے تھے وہ میرے ساتھ عزت سے پیش آتے تھے لیکن ان میں سے کوئی بھی مجھ سے کل کر وفتگو نہیں کرتا تھا وہ مجھے خاموشی سے دیکھتے تھے مگر ان کے چہرے اس سے کئی زیادہ واضح انداز میں مجھ سے وہ بات کرتے تھے جو ان کے الفاظ کر سکتے تھے ان کے چہروں پر میرے لئے رحم دکائی دیتا تھا اور ان کی آنکوں میں آنسو چلکتے تھے آخر کئی دن بعد میرے کمرے میں ایک شخص آیا جس کے گالوں پر آنسو بے رہے تھے وہ غم سے غشکا گیا اور شرم سے اس کی بری حالت ہو گئی وہ آخری شخص تھا جو میں نے اس کمرے میں دیکھا مجھے اس کے نام کا کبھی علم نہیں ہوا مگر اس کے فوراں بعد شاید اس کے جانے کے چار گھنٹے کے بعد مجھے امریکیوں کے حوالے کر دیا گیا اس وقت رات کے گیارہ وجہ تھے اور میں سونے کی تیاری کر رہا تھا جب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک شخص اندر داخل ہوا وہ شائستہ انداز میں بات کر رہا تھا اور ہم نے تہنیتی کلمات کا تبادلہ کیا اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا مجھے علم ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا میں نے جواب دیا کہ مجھے کچھ علم نہیں اس نے بتایا کہ مجھے جلد ہی منتقل کر دیا جائے گا اتنا جلد کہ مجھے فوراں وضو کر لینی چاہیے اور حاجت پوری کر لینی چاہیے کوئی سوال کیے بغیر میں اٹھا اور وضو کر لی آنچ منڈ ہی گزرے ہوں گے کہ ایک اور شخص اندر داخل ہوا جس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیا اور ایک کالا کپڑا تھا اس نے مجھے ہتھ کڑیا پینا کر میری آنکھوں پر پٹی بان دی یہ زندگی میں پہلا موقع تھا کہ میرے ساتھ ایسا سلوک ہوا تھا جب وہ مجھے امارت سے باہر لا رہے تھے تو انہوں نے مجھے لاتے ماری اور گاڑی کے اندر دھکیل دیا انہوں نے اب تک ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا تھا گاڑی تقریباً ایک گھنٹے تک چلتی رہی اور پھر رک گئی مجھے ہیلیکوپٹر کی پنکو کی آواز سنائی دے رہی تھی میں نے اندازہ لگایا کہ میں ہوای اڈے پر ہوں جہاں مجھے امریکیوں کے حوالے کر دیا جائے گا کسی نے مجھے پکڑا اور میری کلائی سے میری قیمتی گڑی اتار لی جب میں ہیلیکوپٹر کے قریب پہنچا تو ایک گاڑ نے میرے کانوں میں سرگوشی کی خدا حافظ جس انداز سے اس نے یہ کہا تھا اس سے لگتا تھا کہ میں کسی خوشگوار سفر پر روانہ ہو رہا ہوں ہیلیکوپٹر تک پہنچنے سے پہلے ہی مجھ پر ہر طرف سے حملہ کر دیا گیا لوگوں نے مجھے ٹھڈے مارے مجھ پر چیخیں چلائے اور چاکو سے میرے کپڑے پال ڈالے گئے انہوں نے میری آنکھوں سے پٹھی نوش لی اور پہلی مرتبہ میں دیکھ پایا کہ میں کہاں ہوں پاکستانی اور امریکی سپاہی میرے ارد گرد کڑے تھے ان سپاہیوں کے پیچھے میں ایک فوجی گاڑی دیکھ سکتا تھا جس پر ایک جنرل کی نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی پاکستانی سپاہی مجھے دیکھتے رہے جب امریکی فوجیوں نے مارتے ہوئے میرے باقی ماندہ کپڑے میرے بدن سے نوش ڈالے حتیٰ کہ میں علف ننگا ہو گیا لیکن پاکستانی سپاہی مسکراتے ہوئے مجھے دیکھتے رہے گویا وہ امریکیوں کے اس کری فیل کی داد دے رہے ہو انہوں نے مجھے امریکیوں کو سپرد کرنے کی رسم میرے آنکھوں کے سامنے ہی ادا کی وہ لمحہ میری یادوں میں ایک دبے کی طرح نقش ہو گیا ہے اگر پاکستانی ان ملہد امریکیوں کے سامنے کڑے نہیں ہو سکتے تھے تو مجھے کم از کم یہ تبقہ ضرور تھی کہ وہ اسرار کرتے کہ میرے ساتھ ایسا سلوک ان کی آنکھوں کے سامنے یا ان کے خود مختار علاقے میں نہ کیا جاتا میں ننگا ہی تھا جب کردرے ہاتھوں والے ایک امریکی نے مجھے گسیٹ کر ہلیکوپٹر میں ڈال دیا انہوں نے میرے ہاتھ پاؤ بان ڈالے اور میرے مو پر ایک ٹیپ لگا کر میرے سر پر ایک کالا کپڑا لپیٹ دیا اس کپڑے کو میری گردن کے ساتھ ٹیپ سے لگا دیا گیا اور مجھے ہلیکوپٹر کے فرج سے بان دیا گیا